بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنب چیئرمن جنب چیئرمن میں اپنی بات شروع کروں گا اچھا ہوا میری تقریر کے ساتھ ہی قائد ایوان صاحب بھی تشریف لائے ہیں آج جو ان کا بیان جس کی نشاندہی نواب اسلم صاحب نے کی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا جنب چیئرمن میری گزارش ہے قائد ایوان صاحب سے کہ جب بھی کوئی اس موضوع پر بیان دے تو مہربانی کر کے ایک دفعہ بلوستان کی تاریخ پر ایک نظر رکھ لیں میں تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے آت میں میں کچھ چیزیں کی نشاندہی کروں گا یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائد ایوان صاحب کی نواب صاحب تذکر کر چکے آپ پی ایس ڈی پی پر اگر آجائے مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں ندیج جنب تو جنب والا جنب چیئرمن یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائد ایوان صاحب کی دو تین جگہوں پہ اپنی سپیچز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے والی حکومتوں میں اس سے پہلے کہ بلوستان کی ترقی کے جو رفتار سست رہی ہے اس گناہ میں ہمارا شہر کیا ہے اور باقیوں کا شہر کیا ہے میں ذرا تاریخ کے اوراک توڑے سے پلٹوں گا جنب والا بلوستان کی جو پہلی کانسٹویشنل اسمبلی تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے سردارت اللہ خان منگل صاحب جن کی ٹوٹل مدت حکمرانی تھی نو ماہ اور اس کی موٹی موٹی کچھ کار کردگی میں بتا دوں بولان میڈیکل کالیج بلوستان انڈورسٹری بلوستان بورٹ جیسی کاوشیں اس نو ماہ کی حکومت کی تھی اس کے بعد جو دوسری حکومت تھی بلوستان کی وہ سردار محمد خان باروزی صاحب کی تھی جو شاید نگران حکومت تھی تیسری جو ہے وہ علاج جام میر غلام قادر صاحب محترم تھے جو ہمارے قائد ایوان صاحب کے دادا محترم تھے ان کی حکومت تھی اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی حکومت 1988 میں آئی آج ان کی پارٹی اور ان کا پوتا بھی جو ہے وہ ان بینچز میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے میر غلام بکٹی صاحب وہ قائد ایوان صاحب کے احتیاطی ہیں جناب والا اس کے بعد میر تاج محمد خان جمالی صاحب آئے ان کے رشتدار بھی ان بینچز میں بیٹھے ہیں یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں میر زفرلہ خان جمالی صاحب چیف منسٹر بلوستان رہے ہیں میرے بائی میرے عزیز عمر خان جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سابزادے وہ بھی ان بینچز میں ہیں جناب والا اس کے بعد نواب ظلفکار علی مقزی صاحب آئے ان کے بائی تاریخ خان بھی آج قائد ایوان صاحب کی کیابنٹ کے ممبر ہیں جناب والا اس کے بعد انیس سو ستانوے میں سردار اخترجان منگل صاحب کی حکومت آئی جس کی حکمرانی کی جو ہے وہ مدت اٹارہ مہینے تھی اس کے بعد ہمارے محترم جناب والا میں تو میں ریکارڈ کی تحصیح کے لئے میں ریکارڈ کی تحصیح کے لئے یہ باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد جناب والا دو آزار دو میں میں بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا اور اس وقت کے قائد ایوان سے کچھ اچھی یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں وہ ہمارے محترم قائد ایوان صاحب کے والد محترم جام محمد یوسف صاحب وہ تھے اس کے بعد جناب والا نواب اسلم ریسانی صاحب جو ہمارے ساتھ ان بینچز میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی ساڑھے چار سال کی حکومت کی عمر تھی اور آج اس کے بعد جو ہے جناب والا ڈاکٹر عبد المالک صاحب جن کی پارٹی آج اس ایوان میں نہیں ہے لیکن نواب صنعاللہ زہری صاحب وہ بھی آج ان بینچز میں بیٹھے ہیں اس کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیرحال آ رہے ہیں کوئی چار چھے مہینے وہ آج ہمارے موزز ایوان کے سپیکر ہیں اور اس کے بعد جناب آج ہمارے قائد ایوان صاحب اسمبلی میں تشریف فرما ہیں تو میں وہ وزیر تھے وہ منسٹر تھے حکومت ان کی نہیں تھی حکومت وزیرحال آ جو ہے قائد ایوان نواب صنعاللہ زہری تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کا بھائی بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھے ایک اٹھ کے بات کریں زمرک صاحب میں سنوں گا آپ اٹھ کے بات کریں آج تو جناب والا تو یہ یہ قائد ایوان صاحب کو اب میں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہنا کس کوچھ آ رہے ہیں ہر دفعہ سیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پچھلی حکومتیں ہماری جنابی چیئرمن جن کی میجرٹی پارٹی جمعیتِ علماء اسلامی سب حکومتوں کا حصہ رہی ہے حکومت ان کی نہیں تھی حصہ تھی حکومت نہیں تھی حصہ تھی پارٹی کا بھی نام دے گیا پارٹی بھی حکومت سے رہا ہے سردار طولہ مہنگر صاحب کی پارٹی کا بھی نام نہیں لی آپ توڑے سے لیٹ آئے میں نے پورا اختر لانگو صاحب جس مقصد کے لیے اجلاس بلائے گیا وہ خونت ہو رہا ہے میں وہی جناب والا آپ پی ایس ڈی پی میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ سن تو لیں میری جان آپ سن تو لیں میری جان میں اسی طرف آ رہا ہوں تو جناب والا اس میں جناب والا نہیں کیا کہا آپ نے بھی میرے بھائی میری جان میرے دوست میرے عزیز میرے قریب میرے کسٹوڈین میرے چیئرمن نہیں جناب چیئرمن اگر میں اس پہ ایکسپینٹ کر دیں مجھے کوئی اطراز نہیں میں معذرت کرتا ہوں جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن تو جناب والا اس طرح کی بیان سے چونکہ پی ایس ڈی پی کی اوپر اس ایوان میں کافی حفظے سے بحث مباعثہ ہو رہی ہے اگر مفاد پرست کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایوان کے ممبروں کی اس ایوان کی تزلید ہوتی ہے تو اس پہ تحریک استقاق بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جمع کروائیں گے تو جناب سپیکر اس کے بعد ہم آتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ باقی تو ساتھی سارے بحث کر رہے ہیں میں تھوڑی سی گوڈ گورننس کی طرف آوں گا جس کا اکثر بیشتر ہمارے ٹریجری پینچز کی طرف سے دعوے بڑے ہوتے ہیں جناب والا اچھا ہے کہ آج سی سی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں گوڈ گورننس کی ہماری عالت یہ ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری پولیس جو ہے وہ زمینے قبضہ کرنے میں جو ہے اپنا قوت صرف کر رہی ہے جناب والا نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ایوب اسٹیڈیم کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ پچھلی حکومت کے دور میں پولیس والوں نے ایٹی ایف سینٹر کے نام سے ایک زمین قبضہ کیا میں نے اس کے خلاف اتجاج کیا آئی کوٹ گیا جب رپورٹ مانگی گئی تو ان کو وہ زمین الارٹی ہی نہیں ہمارے پٹیشن کے کوئی ایک ہفتے بعد وہ الارٹمنٹ وہ لوگ وہاں سے نکال کے لے آئے آج پھر اسی سپورٹس کمپلیکس کے اندر دو کوٹرز ہیں جو پچھلے سال کی بجٹ سے ان کا تعمیر کا کام شروع تھا اب کمپلیشن کے قریب ہیں آج اس ایٹی ایف سینٹر میں کوئی سی سپیو صاحب اس کا صحیح بتا سکتے ہیں کہ شاید سپیشل برانچ والوں کو وہ جگہ دے دی گئی ہے آج ان کوٹروں پہ کل میرے پاس سپورٹس کے ملازمین آئے جن کو وہ الارٹ ہوئے ہیں کہ جنہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوٹریں ہماری ہیں خبردار اس میں کوئی شفٹ ہوا ہے جناب والا یہ کونسا گوڈ گورننس ہے یہ کونسی پولیس کی کارکردگی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو آپ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے املاک کو قبضہ کریں یہ اس کی میں مضمت کروں گا جناب والا جو ان کی ذمہ داری ہے اس ایوان کے توسط سے آپ کے توسط سے جناب چیرمن میں سی سی پیو صاحب کو اور پولیس کے ذمہ داران کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے محکمے کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان پر نظر رکھیں اور اس طرح کی ارکات سے یہ ہمارا ادارہ ہے یہ ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بدنامی اور تظلیر ہوتی ہے اس سے خدارہ اس محکمے کو بچایا لیں پی ایس ڈی پی پر آجائے میں بھی پی ایس ڈی پی پر آجائے میں بھی پی ایس ڈی پی پر آجائے جناب والا اس پی ایس ڈی پی پر کافی بحث موبائل سے پچھلے نو مہینے سے چل رہی ہیں جس کے لیے مفات پرست جیسے القابات بھی اس ایوان کے موزے ذراکین پر لگتی ہیں اس پی ایس ڈی پی پر ہمیشہ جب بھی بحث ہوئی ہے ایک وجہ جو ہے وہ عدالت کی اس کیس کو بنایا جاتا ہے کہ جی عدالت پر کیس چل رہا ہے اور عدالت میں جو ہے چار سیکٹر ڈیفائن کی ہوئے ان کو بہانہ بنا کے معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا جناب والا جو تفصیل ایس ای ایس صاحب نے ہمیں دی ہے نیو سکیمز کی اس میں میں صرف وقت کی تنگی ہے وہ سیکٹر گنوا ہوں گا جن عدالت نے اس چار کے لسٹ میں نہیں ڈالا ہے ان کے بھی نیو سکیمز ریلیز ہوئے ہیں جس میں انڈسٹریز کے ہیں جس میں کلچر کے ہیں جس میں کمیونکیشن کے ہیں جس میں سوشل ویل فیر کے ہیں جناب والا یہ تمام اس کیمز جن کی پین ڈی سے چھے ہزار چار سو چھوالیس ملین اتورائزیشن ہو چکی ہے دو ہزار آٹھ سو تہیس ملین جو ہے وہ ریلیزز ہو چکی ہے جو اس عدالت کے اس چار سیکٹر کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب جناب والا آتے ہیں اس اسمبلی کے تقدس کی طرف جناب والا آپ کو یاد ہوگا اس اسمبلی فلور میں میں نے اور زیرے صاحب نے ملک صاحب کی طرف سے کوئیٹے میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک قرارداد آئی تھی اس پہ بیعث کے دوران ہم نے یہ باتیں کی تھی جس میں ہمارے منسٹر فینانس اور قائد ایوان صاحب نے بھی ہمیں یقین دیا نہیں کروائی کہ دو سو ٹی ویلیں گزشتہ دو ٹینور سے دو آزار آٹھ سے لے کر دو آزار اٹھارہ تک دو سو ٹی ویلیں ایسی ہیں جن پہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے پی ایچی ڈپارٹمنٹ خرچ کر چکی ہے ان کی ڈریلنگ اور کیسنگ وغیرہ پر وہ ٹی ویلیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کے لئے کچھ پیسے اگر واسا کو ریلیز ہو جائے تو یہ ساری ٹی ویلیں انرجائز ہو جائیں گی اور کوئی طرح شہر کا ایک پانی کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جس پہ اس فلور آف دی ہاؤس پہ یقین دیانیاں کروائیں گی ان کے لئے تو ایک ٹکہ ریلیز نہیں ہوا ایک پیسہ تک ریلیز نہیں ہوا وہ ٹی ویلیں آج دن تک اسی طرح ایس ایس بند پڑی ہوئی ہیں تو جنابی والا اس فلور آف دی ہاؤس پہ اگر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس ہاؤس کی پراپٹی بن جاتی ہے وہ اس ہاؤس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم آئے روز اچھا ہے سردار عبدالعامان صاحب بھی آگے ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل درامت کچھ نہیں ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل درامت کچھ نہیں آج کے اس اجلاس میں بھی قائدہ ایوان صاحب بھی بیٹھے ہیں سردار عبدالعامان صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے سینئر وزارہ بھی بیٹھے ہیں کابینہ کے دوسرے عراقین بھی بیٹھے ہیں آج ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس اسمبلی میں کم سے کم وہ بات کریں جو وہ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں میں مہربانی کر کے اس ہاؤس کے تقدس اور اس ہاؤس میں بیٹے ہوئے ممبران کی تقدس کا خیال رکھیں اور ان کو نہ کریں اور میری آپ کے توسط سے وہ منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس سٹیڈیم کے سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے آئی کورٹ کی جیجمنٹ پڑی ہوئی ہے جو میرے پٹیشن پہ ہے ان کو پولیس والوں کو وہ سینٹر چونکہ اس پہ انہوں نے اتنی تیزی سے اور بدماشی سے کام سٹارٹ کیا کہ وہ ففٹی پرسنٹ جب تک ہمارا کیس چل رہا تھا ففٹی پرسنٹ انہوں نے اسٹے کے دورانیوز کو کمپلیٹ کر لیا پھر آئی کورٹ نے مجبورن یہ فیصلہ دیا کہ آپ چونکہ گورنمنٹ کا پیسہ اس پہ لگ چکا ہے لہٰذا وہ جگہ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی لیکن ان کو اس حد تک بانڈ کر دیا کہ آپ سپورٹس کمپلیکس کی طرف سے اپنا گیٹ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں گیٹ بھی آپ پیچھے کی طرف جو مالوجان روڈ کا راستہ ہے وہاں سے آپ اپنا انٹرنس رکھیں گے اور کوئی کہیں سے نہیں تو جناب والا وہ ججمنٹ کی کافی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اگر وہ اب ایک قدم بھی سپورٹس کمپلیکس میں رکھیں گے یہ توہینی عدالت کے زمرے میں آئے گا تو مہربانی کر لیں میرے محترم وزیر داخلہ صاحب کہ اپنے پولیس والوں کو کم سے کم وہ جگہ جو انہوں نے کبزہ کر لیا ہے اب ان کی ملکیت بن گئی ہے اس بانڈری وال تک ان کو محدود رکھیں ان کو مزید کبزہ گیری سے روک لیں بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کا وقت دے